اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حل ہوں جی سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور اپنوں کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ پھر میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سے چھوٹے سے گروزری ولوگ کے ساتھ آپ کو اچھا لگے گا کہتا ہے کہ بچے اصلی دولت ہوتے ہیں اصل میں بچے ہی دولت ہوتے ہیں جی بالکل صحیح ہے پر دولت وہ تب ہوتے ہیں تب ہم ان کی اچھی سی پرورش کریں ان کو صحیح غلط کا فرخ سمجھائیں اور بڑوں کی عزت جب وہ کرتے ہیں یا پھر زبان میں عزیزگی ہو یا پھر بڑے چھوٹوں کا لحاظ کرنا آتا ہو بڑوں کو عزت دینی ہو یا پھر چھوٹوں کو پیار سے بات کرنا یا پیار سے عزیزگی سے بات کرنا ہو یہ سارے چیزیں بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں بچے نا ایک کلے کی طرح ہوتے ہیں مٹی کی طرح ہوتے ہیں جس طریقے سے جس سانچے میں ہم ان کو ڈھالیں گے تو بس وہی سانچے میں ڈھلتے جائیں گے تو ان کو صحیح پرورش صحیح اخلاق صحیح تربیت دینا بھی بہت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ تھا جی ہمارا چھوٹا سا پیارا سا شاپنگ بلوگ جو میں نے اپنے گھر کے لیے گروزری خریدی تھی سوچا چلیں اس کی بھی کچھ ویوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہم تو ایک چھوٹے سے ویلیج میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہمیں نہیں ملتی کبھی ہم شہر جاتے ہیں یا پھر امی کے یہاں جاتے ہیں آپ سب جانتے ہوں گے جو مجھے ریگولر دیکھتے ہیں جو میرے ویڈیوز ریگولر فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے جس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جو میرے ویڈیوز پہ ہمیشہ آتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ میری چھوٹی سے فاملی ہے اور یہ چھوٹی سے فاملی کا راشن ہے مہینے بھر کا جو میں نے خرید ہوا تھا بس وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی یہ ہے آئیوڈائزڈ نمک کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں چاہتی ہوں ان کو آئیوڈین اچھی ماطرہ میں ملے تو جی اس وجہ سے میں یہ خریدتی ہوں تو بہت سارے ممبرز ہوتا ہیں جو موٹا نمک بھی خریدتے ہیں تو الحمدللہ میں دونوں بھی خریدتی ہوں تاکہ کوکنگ وغیرہ میں ہر چیز میں آسانی ہو تو یہ ہے جی دال اس کو ہم بولتے ہیں چنی کی دال آپ کیا بولتے ہیں یہ سارے چیزیں سب کچھ مجھے سٹور کر کے رکھنا پڑتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے پھٹانے خریدے ہیں اور یہ ہے ادرک لائسن کا پیسٹ یہ ریڈی میڈ ہے اور میں گھر میں نیچرل بھی تھوڑا بنا کر سٹور کرتی ہوں پتہ نہیں کب امرجنسی آجائے تو باہر کا ریڈی میڈ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے دونوں بھی ایک ساتھ استعمال کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جی گھوڑ ہے پورا ایک کلو ہے یہاں پہ اسی طرح کا گھوڑ ملتا ہے اور یہاں پہ میں نے چینی بھی لیوی ہے پورے مہینے کے لیے ہمیں تین کلو چینی لگتی ہے الحمدللہ کیونکہ میں سویٹ زیادہ بناتی ہوں کیونکہ میں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ تھا جی آشیرواد ویٹ فلور گہوں کاٹا جو کہ مجھے بہت زیادہ لگتا ہے ٹیفنس کے لیے بچوں کو اناسٹے کے لیے یہ سارے چیزیں یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ویلیج لائف کیسے ہوتی ہے وہ کیسے خریدتے ہیں اور ان کا چھوٹا سا جو گھر ہے وہ کیسے بسر ہوتا ہے ان کو جو جو چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ دھیرے دھیرے شیئر کر چکی ہوں تو بتائیں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا پیارا سا گروزری ولوگ کیسے لگا ویلیج بلوگ ہمارا کیسے لگا اور یہ تھے جی بسکٹ چوبچوں کے لیے میں نے لائے تھے تو ہر کسی کو الگ الگ فلیور پسند ہے تو پھر میں نے الگ الگ فلیور خریدے ہیں تو جی بتائیں کومنٹ باکس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئے سے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ شبہ خیر دعاوں میں یاد رکھیے گا